موسیقی سلام علیکم دوستو کیسے ہیں امیدہ خرید ساؤں گے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے اگین ایک چھوٹی سی ویڈیو اور ویڈیو ہے پراپ سٹریم کے ریلیٹڈ اور کامپس کے ریلیٹڈ کے کامپس کس طرح سے کرنا ہے پراپ سٹریم کے اوپر کامپس کی پہلے ویڈیوز میری ہیں ایم ایل ایس کے اوپر بھی ایم ایل ایس ہم نے کامپ کس طرح سے کرنا جاتے ہیں زلوگوں پر ہم کامپ کس طرح سے کرتے ہیں کامپ کے بارے میں آپ لوگ جانتے بھی ہیں کمپیرزن کرنا کمپیربل جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ہم نے سیلیکٹ کرنا ہی ہوتی ہیں سولڈ پراپرٹیز جو ہیں سولڈ لسٹنگز وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ پچھلے اتنے عرصے کے اندر جو اس طرح کی سیم بیڈ بات سکر پرٹیز کے ساتھ جو پراپرٹیز بکی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ کمپیرزن کرنا ہوتا ہے ہم نے سیلیکٹ پراپرٹی کا جس کے لیے ہم کامپ کر رہے ہوتا ہوں اب پورا ایک تو اے آر ویل نکالنے کے طریقے کار ہوتا ہے اور ایک سیمپل کامپ کرنا ہوتا ہے بھی آپ نے جسٹ کمپیرزن پراپرٹیز کا کرنا ہوتا ہے وہ کرنٹ سیچویشن کے ساتھ آپ نے کرنا ہے یا آپ نے آفٹر ریپیر ویلی کو ساتھ کرنا ہے یہ آپ کو کلائنٹ جو آپ گائیڈ کر دیتا ہے بھی ہم مجھے کس چیز کس طرح کے کامپس چاہیے کمپیربلز کون سے چاہیے تو یہ آپ کلائنٹ کی ڈرکوئرمنٹ کے حساب سے کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لو یار اور بیل نوٹکیشن کو بھی آل پر کلک کر دو تا کہہنا والی اپ ڈیٹس کو ملتی رہے ہیں اور میں آپ کو لے چلتا ہوں سکرین کے اوپر اور پروپ سٹیم کے اوپر کامپ کرنے کا طریقہ کار مختلف طریقہ ہوتے ہیں لیکن جو اب بھی اس ٹائم طریقہ کار بتا رہا ہوں گے سمپل کمپیرزن کس طرح سے کرنا ہوتا ہے ایر وی نکالنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں ایر وی بعد میں نکالنے کا طریقہ پر کریں گے اب بھی سمپل کمپیرزن لیکن ایر وی ٹائپ نکالنے کے لئے کس طرح سے جو کمپ کرتے ہوتے ہیں اسی ٹائپ کے کمپ کریں گے لیکن سمپل طریقہ کار سے اور پروپ سٹریم کے اوپر کریں گے ایمیلس یا زلو بغیرہ ہم نہیں کر رہے ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر پروپ سٹریم کے اوپر ٹھیک ہے تو چلیں ذرا سکرین پلے چلتے ہیں آپ کو اور وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کمپیریزن کس طرح سے کریں گا پروپ سٹریم کے اوپر جی ہم آگے ہم اپنے کمپیٹر سکرین کے اوپر اور یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ پروپ سٹریم سے کمپ کس کس طرح کرتے ہیں یعنی مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں لیکن جو اس کلائنٹ کے لئے طریقہ کار یوز کر رہے ہیں بہت سمپل سا اور بڑا سیدھا سا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس شیٹ شیٹ کے اندر جو اس طرح سے یہ چیزیں موجود ہیں یہ شیٹ بنانے کے ریلیٹڈ میں میں چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا کہ کس طرح سے میں نے یہ طریقے سے ہم نے شیٹ بنانے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے شیٹ بنائی ہوئی ہے یہاں پروپرٹی ایڈریس ہے یہ آلرڈی ہے کہ ایر بھی نکلی ہوئی ہے اور یہ چیز جو ہے میکسیمم جو آفر تھی آفر پرائز یہ وہ چیز منشن کی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے ہم نے جو اپنا نکالنا ہے ڈیٹا ہم نے صرف کانپس کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے یہ خاص خیال رکھیں بار بار میں بتا رہا ہوں کہ کانپس کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے یہ اے آر وی ہم نے یہاں مطلب اس میں سے آگے پھر انلائز کر کے ہم نے ایک ایوریج جو ہے پرائز نکالنی ہوتی ہے تو اگر کلائنٹ آپ کو صرف کانپ کہتا ہے تو آپ نے یہ کانپ کرنا ہے اگلا طریقہ کا ریلیٹ کا پھر آگے ہوگا جو کلائنٹ کا کرائٹیری ہوگا اس کے اوپر تو فیلال صرف کانپ ہم نے نکالنے ہیں یہ میں تین تین سولڈ پروپرٹیز نکال رہا ہوں اور پھر اس کے بعد لسٹنگ جو ہیں ایکٹیو لسٹنگز ٹھیک ہے وہ بھی نکال رہا ہوں اس کی پرائز اور ایکٹیو کب سے ہیں اور سولڈ والی کی سولڈ پروپرٹیز سولڈ ڈیٹ کیا ہے سولڈ پرائز کیا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کا ڈیٹا جو ہم نکال رہے ہیں تو نکالنے کے لئے اب طریقے کار کیا ہم نے یوز کرنا ہے پروپ سٹیم میں نے لاغن کیا ہوا ہے یہ میں نے کیا کوپی اڈریس یہ پروپ سٹیم کا لاغن ہے میرے کلائنٹ کا ٹھیک ہے پروپ سٹیم کس طرح یوز کرنے اس کے بارے ہم پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں تو کانیلی مجھے یہ کوئی نہ پوچھے کہ سر یہ کیسے لاغن کیسے کرنا ہے مین پیج یہ ہی آجاتا ہے پروپ سٹیم کا مین پیج یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیر آل یہ کر دیا تو یہ اس طرح سے آگیا یہاں سرچ کرنے کا اپشن یہاں آپ اپنا پیسٹ کریں گے ڈیٹا یعنی کے اڈریس نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے ان لے ڈرائیو کولمبس او ایچ اوہائیو 43227 اس کا زیب کوڈ ہے ہم نے پروپیٹی اوپن کر دی ٹھیک ہے یہ آف مارکٹ پروپیٹیز ہیں جن کا میں کامپنگ کر رہا ہوں آکٹیو کی بھی اسی طرح سے ہوں گی سب کی سیم طریقے کار سے ہوں گی کوئی ایشو والی بات نہیں ہے سیم کی سیم ہوں گی ٹھیک ہے نا یہ پروپیٹی یہاں سے میں نے اوپن کی اس کا نیا ٹیب سامنے کھل کے آ جائے گا پروپیٹی کا اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ابھی اوپن ہو جاتا ہے جلدی ہو جائے یار ایک تو انٹرنیٹ ذرا سلو چل رہا ہے پوپر سے ریکارڈنگ کے وجہ تھوڑا سا ایشو ہوا باقی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا ایک ڈیٹیل آگی جیسے میں نے اونر ایفرمیشن نکالنے کے لیے آپ کو ویڈیو میں سارا کوئی سمجھایا تھا کہ یہاں پہ اونر ایفرمیشن ہوتی ہے جس کا اونر نیم ہے اس کا میلنگ ایڈریس ہے یہ پروپیٹی ایڈریس ہے یہ پروپیٹی ٹائپ سنگل فیملی ہے سٹیٹس آف مارکیٹ ہے ڈسٹرس نو شورٹ سیل نو ہمیں پروپ سٹیم ایک چیز دے دیتا ہے کمپیرے بلز اینڈ نیر بائی لسٹنگز ایک تو کمپیرے بلز اس کے جو اس کی ملتی جلتی پروپیٹیز ہوں گے وہ نکال کے دے گا دوسری چیز ہوگی نیر بائی لسٹنگز یعنی کہ اس کے نزدیک جو لسٹنگز ہوئی ہوئی ہیں یا جو سوڑ ہوئی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ میں مل جائیں گی اس کو ہم نے کلک کر دینا ہے اس ٹیب کو کمپیرے بلز اینڈ نیر بائی لسٹنگز اب اس نے آٹومیٹک سکیر فیٹ کتنی دس سو چالیس سے پندرہ سو ساٹھ ہمیں اس نے فیلٹر لگا دیا ہے ڈسٹنس زیرو پائنٹ فائیو مائلز یعنی کہ ہاف کلومیٹر کے اندر یا ہاف مائل کے اندر جو پروپیٹیز ہوں گی ان کے بارے میں اس نے ہمیں ڈیٹیلز دیئے ہیں ڈیٹ رینج پانچ چار دوزار اکی سے پانچ چار دوزار بائیس یعنی کہ آج کی ڈیٹ سے بارہ مہینے پیچھے ایک سال کی ڈیٹ کے اندر اندرف سامنے نکال گئے پروپیٹیز دے دیئے ہیں جو سولڈ دوئی ہیں سٹیٹس سولڈ والی پروپیٹیز پروپیٹی کلاس آل آئے لیکن ہم اس کو ریزیڈنشل کر رہے ہیں ہماری پروپیٹیز جو ہیں وہ ریزیڈنشل ہیں جن کام کر رہے ہیں پروپیٹی ٹائپ کو ہم چینج کر کے جو ہماری پروپیٹی ٹائپ ہوگی پروپیٹی ٹائپ سنگل فیملی ہے تو ہم سنگل فیملی کر دیں گے تو پہلے ستائیس آ رہی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کتنی آتی ہیں ابھی بھی ستائیس آ رہی ہیں ساری سنگل فیملی ہی اس نے میں نکال کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو زوم ان کر کے دے دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آف مارکٹ ہے اوپر یہی سٹارٹ میں کھڑی رہے گی جو ہماری پروپیٹی تھی نیچے جو ہیں یہ سکرول ڈاؤن اور سکرول اپ ہوتی رہیں گے ٹھیک ہے اب اس کا میں آپ کو کیا چیز سمجھانے والا تھا کہ یہ ہے آف مارکٹ دو تیز انیس سو چو 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 نائنٹی فور نائنٹی نائنٹی فور میں یعنی کہ انیس سو چورانوے کے اندر یہ سیل ہوئی تھی کتنے میں ہوئی تھی کیا ہوا تھا اس کے ریش گارڈ ان کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے لینٹ آف آنرشپ کیونکہ اس پروپیٹی کے اٹھائی سال آ رہی ہے تین مہینے یہ اسی آنر کے پاس ہے تو یہ آپشن ہے بھی ہو سکتا ہے یہ بکنے والی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس نے میں نیچے یہاں پروپیٹیز دے دی ہیں جو کمپیرے بلز ہیں سنگل فیملیز ہیں یعنی پبلک ریکارڈ سولڈ ہے ساتھ سولڈ ڈیٹ ہے سولڈ پرائس ہے ٹھیک ہے یہ پروپیٹی اڈریسز ہیں کیمرے کا مطلب ہے اس کی پکچرز آویلبل ہیں یا نہیں ہیں یہاں سے ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں ان کی نہیں ہے تو ان کی کیمرہ نہیں بنا ہوا اب ہم نے کوشش کرنا ہے کہ زیادہ قریب جو پروپیٹیز سولڈ ڈاؤٹ ہوئی ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک آئیڈیا یہ میکسیمم پرائس 176 چار چھے دوزار بائس کو سولڈ ہے ٹھیک ہے آدھے میل کے اندر اندر والی پروپیٹیز ہیں تو ہم ذرا اس کی پکچر دیکھ لیں گے ایک آئیڈیا لینے کے لیے کہ ہاں بھئی یہ ہماری کانپ کے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے اچھی بنی ہو یا نہیں اب اس کے ایمیجز اویلبل ہی نہیں ہیں تو اس کو تو میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا لیکن اگر آپ کو ایمیجز ملے ہی نہ پھر آپ جو ہیں ہائیسٹ پروپیٹی جو ہے جو ہر چیز میں چوری ہو بیٹھ بات اٹسکٹر اٹسکٹر اس کو آپ جو ہیں ایر بھی اپنا یعنی کہ ایز ای کامپ کمپیریبلز آپ نکال سکتے ہیں اب یہ پروپیٹی ون نائنٹی فائیو والی ماشاءاللہ اچھی بنی ہوئی ہے پکچرز اس کی یہاں سے اوپن کر کے بھی ویسے دیکھ سکتے ہیں سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو پروپیٹی ٹھیک ہے گوڈ ہے اور یہ ہے ون نائنٹی فائیو میں سیل تو ون نائنٹی فائیو ہم نے نکال لیا یہاں ایک ٹھیک ہے سول ڈیٹ ہم نے ڈالنی ہے سول ڈیٹ کون سی تھی اس کی دو بائس دوزر بائس تو یہ میں نے یہاں پہ پوٹ کر دی اور اس کا ایڈرس بھی ہم نے اٹھا کے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے یہ ایڈرس اٹھایا شیٹ کے اندر آیا یہ پوٹ کر دیا ٹھیک ہے ایک آگی مرورس پروپیٹی اب نیکسٹ کیونکہ میں نے اس کو اس میں ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا اگر پکچرز اویلیبل نہ ہوں یہ ماشاءاللہ زبردست ریسنٹلی ریہیبڈ ہے ٹھیک ہے دس سو چالیس سکیر فیٹ کی ہے یہاں تین بیٹروم ایک باتروم ہے ہر چیز جو ہے اوکی ہے تو اس کو کریں گے وان سیمیٹی ٹو والی تھی یہ والی سول پرائس ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو کاپی کر رہا ہوں سول پرائس کو یہاں پر سول پرائس کا اپشن میں یہ آگے جا کے اس کا سولڈ ڈیٹ دس بائس دوزار اکیس کو سیل ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ اس کا ایڈرس بھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے دو پرپرٹیز ہوں گی اور میں فیلال اس کی تین تین نکال رہا ہوں سو آپ کو دکھانے کے لیے دو اور میں ایکٹیو والی بھی دیکھ دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے اب یہاں پر یہ ہر چیز لگی رہنے دیں گے صرف یہ سٹیٹس سولڈ کو جا کے ہم نے ایکٹیو پر کر دینا سولڈ والے کو کینسل کر دینا ہے تو ہمیں صرف اور صرف ایکٹیو پرپرٹیز اس ایریے کے اندر اندر جو ہیں وہ نکل گئیں گے اب یہاں پر ایک ہی لگی ہوئی ہے چار نو دو سار بائیس سے جو ہے یہ ایکٹیو کھڑی ہے ایک لاکھ چوون نو سار نو سو کی ہم اس کی پکچر دیکھ لیں گے کیونکہ اس کلائنٹ کو ایکٹیو پرپرٹیز جو ہیں وہ بھی لسٹنگ اس نے کہا مجھے چاہیے مجھے وہ بھی دو ساتھ تو اس لیے میں نکال رہا ہوں اترابعز ہم صرف سولڈ پرپرٹیز کا نکالتے ہیں جیسے آپ کو پتہ کہ کمپیر بلز جو سولڈ پرپرٹیز کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے ایکٹیو کے ساتھ نہیں کیا جاتا لیکن کچھ کلائنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو کے ساتھ بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ پکچر سے یہ آڈیا ہو رہا ہے کہ یہ زبردست بنی ہوئی ہے ریسنٹلی ریہیبڈ ہے یا دس سو چھے سٹ اس کی سکیل فیٹیج ہے بیٹروم تین ہے باتروم دو ہیں اور یہ آپ لوگ جیک سکتے ہیں کہ ریسنٹلی ریہیبڈ یا اچھی کنڈیشن میں ہے سو اس کو ہم پرائیس جو اماؤنٹ لسٹنگ اماؤنٹ ہے یہ لسٹنگ اماؤنٹ ہوگی یہ تھرڈ والا جو یہاں تھا اوپر میں نے آپ کو دکھایا تھا پھر سے دکھا دوں پرائیس ایکٹیو سنس ایکٹیو لسٹنگ ٹھیک ہے ایکٹیو لسٹنگ اس کا ہم نے ایڈیس ڈال دیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے ڈیٹ ڈال دیں کب سے ایکٹیو ہے تو ایکٹیو یہ یہاں سے ملس ایکٹیو ہے ملس کے اوپر ابھی بھی یہ لسٹنگ ایکٹیو کھڑی ہوگی ہمیں ملس کے اوپر اس کا ڈیٹا مل جائے گا اگر ہمارے بس ملس کا جو ہے ایکسس ہو تو ٹھیک ہے وہاں بھی ہمیں مل سکتا ہے پروپ سٹیم پہ ہر طرح سا ڈیٹا آپ کو ملتا ہوتا ہے تو سمپل سا کرائیٹری ہے پروپ سٹیم کے اوپر جو ہے ہمیں کرنے کا کامپنگ کرنے کا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب میں اپنا کام کرنے لگا ہوں اور ویڈیو بند کرنے ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو کی سمجھ آگئے ہوگی کہ کامپ کس طرح سے کرنے ہیں کمپیٹیبلز کن طرح سے ہم نے دوننے ہیں پروپ سٹیم کے اوپر ٹھیک ہے کسی پروپیٹی کے لیے ہمارے بس اڈریسز موجود ہوں تو ہم نے اس کو کس طرح سے نکالنا ہے اور ہمیں ڈیٹا کیا کہا چاہیے یہ والا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ